اوزباللہ بشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اس ویڈیو کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ان ساتھیوں کو وہ طریقہ سمجھا سکوں سب سے پہلے ہم حکومت پنجاب کی طرف سے جو انصاف امداد اپلیکیشن جو لانچ کی گئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس کے اندر ہم کس طریقے سے ایک مسحق فرد کا جو ڈیٹا ہے اس کا اندراج ہم کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو گوگل اپ سے انصاف امداد کے نام سے ایک اپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انصاف امداد پروگرام کا جب اپلیکیشن کو آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے پورا ایک پیج آ جائے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر وزرحالہ انصاف امداد پروگرام ہے پھر حکومت پنجاب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا نام پھر اس کے بعد شراختی کارڈ نمبر اور پھر موبائل نمبر نام کی جگہ پر آپ جو بھی جس کا نام آپ ادراج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا نام یہاں پر لکھیں گے اس کو لکھنے کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراختی کارڈ نمبر یہ کالوم بنا ہوئے اس کے اندر ہم شراختی کارڈ نمبر لکھیں گے شراختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہاں نیچے موبائل نمبر لکھا ہوا ہے یہ موبائل نمبر اس شخص کا ہونا ضروری ہے جس کا اندراج ہم یہاں پر کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ نیچے کچھ ایسی معلومات ہیں جو کہ دینا بہت ضروری ہے اگر یہ خلط ہوں گی تو اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دیزل افراد مالی پروگرام کے لئے ترخواست نہیں دے سکتے جن میں حاضر سروس یا ریٹائٹ سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین ہیں جن کے پاس اپنی مالک ارازی ہے کسی اور فلائی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے افراد اس میں نائل ہیں یوٹلٹی مہانہ بل دس ہزار سے زیادہ ہو جن کا ٹھیک ہے جی اور کسی بھی قسم کے گاڑی کا مالک ہو جس میں رکشہ یا موٹر سائیکل وغیرہ نہیں آتا یہ کرنے کے بعد نیچے ایک بیان ہلفی دیا گیا ہے بیان ہلفی کو پڑھنے کے بعد اس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہ فارم جمع کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپشن آئے گا کہ کیا آپ فارم جمع کروانا چاہتے ہیں ہاں یا نہیں تو پھر ہم ہاں کی اوپر کلک کریں گے جب کلک کریں گے تو آپ کا فارم جمع ہو جائے گا جمع ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک میسیج آ جائے گا جو کہ شناختی کارڈ نمبر ہے آپ کا وہی آپ کا ترخواست نمبر شمار کیا جائے گا تو جب آپ کے پاس یہ میسیج محصول ہو جائے تو پھر آپ انتظار کریں اس وقت کا کہ جب یہ تصدیق کرنے کے بعد آپ کے نمبر پر جو کہ مستقفرات کا ہم نے نمبر دیا تھا اس کے اوپر میسیج آئے گا ایزی پیسہ کے درو اگر تصدیق ہونے کے بعد وہ حکومت سمجھتی ہے تو اس کے اندر وہ ایزی پیسہ کے درو پیسے ٹراسفر کر دی جائے گا موسیقی